کم سے کم کم سے کم تین دن چولا نہیں چلنا چاہیے کھانا جو ہے وہ آس پڑوس سے لوگ بھیجیں نیبرز جو ہے وہ بھیجیں رشتہ دار بھیجیں لیکن آپ یقین جانے ہیں رشتہ دار وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں روٹی کھانے کے لیے مقاعدہ میں نے تو خود لوگوں کو دیکھا ہے کہ بھائی بوٹی اچھی نہیں ہے نان اچھے نہیں ہے کولڈرنگ نہیں ہے چائے نہیں ہے یہ کام نہ کریں یہ تو خیر ایک بالکل آؤٹ آف دوئے بات ہے لیکن جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ جو دو ڈھائی ہزار پر آپ اس کو دیں گے اس سے یقین جانے کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑے گا بالکل فرق نہیں پڑے گا اس کو جو اس کا لبائیکین ہے آپ اس کو جو قیمت ادا کر رہا ہے یا جو کھانے کا انتظامات کر رہے ہیں باقی معاملات ہیں اس کو کوئی بہت ہیوی اس کو وہ نہیں پڑے گا لیکن اس کو اس چیز سے ضرور فرق پڑے گا جو کہ آپ اس کے ذہن میں بیج بہو دیں گے نا اس سے ضرور فرق پڑے گا تو میں نے آپ سے کہا کہ آپ جب لوگوں کو سکون دیں گے اللہ آپ کو سکون دے گا ہم سب ہی نے پڑھ رکھے نا کہ ایک عورت بہت ہی بد کردار تھی لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے ظاہری طور پر گناہگار بھی تھی بہت زیادہ ایک کتے کو پانی پلایا اور جنت میں چلی گئی آپ مجھے یہ بتائیں ایک ایسا جانور جس کو پلید کہا جاتا ہے جس کو لوگ پسند نہیں کرتے حالانکہ خدا کی اچھی تخلیق میں سے مجھے لگتا ہے کہ جو بہترین تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہیں انسان تو ہے باقی معاملات باقی جو مخلوقات بنائی ہیں کیا خوبصورت چیز بنائی ہے باب بلے شاہ سرکار نہیں کہتے کہ بلے شاہ اٹھی یار منال ہے نہیں تے بازی لے گئے کتے راتی جاگے شیک صداویں راتی جاگڑ کتے تیرے تو اٹھتے مول مالک دا در نہ چھڑ دے پامے سو سو مارو جتے تیرے تو اٹھتے بلے شاہ اٹھی یار منال ہے نہیں تے بازی لے گئے کتے تیرے تو اٹھتے تو خیر the point is کہ ایک ایسا جانور جس کو دہائی طور پر بڑا پلیٹ کہا جاتا ہے بڑا اس کو مایوب سمجھا جاتا ہے اس کو صرف پانی پلانے کے اوپر ایک عورت کو جنت مل رہی ہے تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ آپ کسی انسان کی روح کو سہراب کر دیں گے آپ کسی دکھی دل پر مرہم رکھ دیں گے تو اللہ آپ کو کون سا مقام عطا کرے گا اچھا چلیں اچھا ہوا کمنٹ ایک آیا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب جھوٹ بول کر ہم کسی کی مدد کر دیں جھوٹ بولنا ہر صورت گناہ ہے اس کے ذہن میں اس کے ذہن میں بودیں اور اپنی زندگی کے بیچ سے بنیں درخت کی ایسی تیسی کر لیں ہمارا گیان کہتا ہے یہ بات غلط ہے اچھا اب مزے کی بات ہے کہ آپ کا ایک جملہ جھوٹ بولنا ہر صورت میں گناہ ہے جھوٹ بولنا ہر صورت میں گناہ ہے یہ آپ پتہ ہے کس کی مخالفت کر رہا ہے میری نہیں کر رہا ہے کسی عام آدمی کی نہیں کر رہا ہے اچھا ہوا آپ نے سوال کیا اس پہ گفتگو کرنے سے اور بہت سارے لوگوں کے ذہن کھل جائیں گے یا آپ میری مخالفت نہیں کر رہے کسی اور کی مخالفت نہیں کر رہے یا آپ اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کی تعلیمات کی مخالفت کر رہے اور یقینا آپ جانتے بوچتے ہوئے نہیں کر رہے میں حقیقتا اور میں بالکل سمجھتا ہوں اس چیز کو کہ آپ جانتے بوچتے ہوئے کام نہیں کر رہے آپ یقینا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور ان کے احکامات پر چلنے والے ہوں گے مجھ سے بہتر مسلمان ہوں گے لیکن چونکہ میں نے پرگرام کے شروع میں ہی کہا تھا کہ روشنی تک ہماری رسائی نہیں ہے اور جنہوں نے ہم تک روشنی پہ چانی تھی وہ اپنے حصے کے دیئے لے کے اپنے گھروں میں چلے گئے ہیں جبکہ روشنی ہوتی وہ ہے جو دوسروں کے لئے چمکے تو آپ کو پتہ ہے جب آپ یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ ہر صورت میں ہر صورت میں گناہ ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں آپ جس مکتبے فکر کو مانتے ہیں اس کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ کیا جب دو میاں بیوی آپس میں جھگڑ چکے ہو اور ان کا گھر تباہ ہونے کی نہج پر ہو اور آپ کو سالس ڈالا جائے اور آپ کو کوئی ایسی بات پتہ ہو جس سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات بتانے سے آپ کو اندازہ ہے کہ ان کا گھر ٹوٹ جائے گا بکھر جائے گا تو کیا اس لمحے آپ چھوٹ بول سکتے ہیں یا نہیں بس وہ جو جواب دے وہ آپ میرے پاس لے آئے اس سے بھی تشفی نہ ہو تو میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کسی بھی مکاتبے فکر سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ جنگ کی حالت میں جب دشمن کو دھوکہ دینا ہو کیا اس حالت میں ان چھوٹ بول سکتے ہیں یا نہیں اور جو بھی وہ جواب دے اس کو میرے پاس لے آئے تو یہ جو آپ کا جملہ ہے کہ جھوٹ ہر صورت میں جنا ہے ایسا نہیں ہے جہاں پر دل بچایا جا سکتا ہو جہاں پر دل کو جوڑا جا سکتا ہو وہاں پر بہت ساری چیزیں جائز ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے بہت خوبصورت حدیث ہے ویسے تو ان کی تمام احادیثی باکمال ہیں لیکن یہ ایک احادیث ایسی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم سمجھ جائیں تو آگومنٹ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے ہم جو ایک دوسرے سے آگومنٹ کرتے ہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کسی بھی حوالے سے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ وہ یہ کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے اس کی کوئی گنجائش نہیں رہتی اور وہ ہے عمال کا دارومدار نیت کے اوپر عمال کا دارومدار نیت کے اوپر ہے یعنی کہ آپ ساری زندگی سچ بولیں آپ ساری زندگی سچ بولیں لیکن دل آپ کا یہ ہو جیسے مجھے کسی کی برائی پتا ہے مجھے پتا ہے کہ یار اس کی یہ برائی میں اس کے والد کے سامنے بتاؤں گا تو اس کا والد اس کو مارے گا لڑے گا اس کے ساتھ فساد ڈالے گا لیکن میں سچ بول رہا ہوں میرا وہ سچ سچ نہیں ہے آپ جو مرضی کہتے رہیں وہ وقت کا امام تھا امام علی علیہ السلام نے فرمایا آپ جملہ سنیں آپ کال سنیں آپ کو اندازہ ہوگا کیا عقل کی بات کیا دنائی کی کیا حکمت کی بات کی امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اچھا شخص ہوگا اس کے جھوٹ میں بھی سچائی ہوگی اور جو بورا شخص ہوگا اس کے سچ میں بھی فساد ہوگا جھوٹ ہوگا جھگڑا ہوگا وہ چاہے گا کہ اس کا سچ بھی جھگڑا لو تو عمال کا دار احمدار نیت کی اوپر ہے آپ ساری زندگی سچ بولتے رہیں لیکن آپ کی نیت یہ تھی کہ آپ نے جھگڑا دلوانا ہے تو آپ بروزے قیامت یہ نہیں کہہ سکتے میں تو سچ بول رہا تھا نہیں تمہاری نیت ٹھیک نہیں تھی جو بیس تھی وہ تو نیت تھی جو بیس تھی وہ تو تمہاری نیت تھی تم نے ایک بیلڈنگ بہت اچھی کھڑی کر لی بہت اچھی کھڑی کر لی بنیادیں تم نے صحیح نہیں رکھی وہ ایک مقام پر جا کر گر جائے گی ہاں تم نے بنیادیں صحیح رکھ لی اس کے اوپر تم نے آہستہ 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 کبھی اچھے میار کی انگٹ لگا دی کبھی تھوڑے کم میار کی انگٹ لگا دی لیکن وہ گرے گی نہیں کیوں کیونکہ تم نے بنیاد مضبوط رکھی تمہاری بنیاد ٹھیک تھی تم سمجھ گئے تھے کہ بنیادیں کیسے کھڑی کرنی ہیں جب تم بنیاد ہی تم نے صحیح کھڑی نہیں کی جب تم نے بیلڈنگ کی جو بنیاد تھی اس کو ہی کھوکلا رکھا تمہاری نیت ہی ٹھیک نہیں تھی تو تمہارا دارو مدار ہی غلط تھا تو تم جو مرضی کرتے رہے میں آپ کو اس کے ایک ایک اگزیمپل دیتا ہوں اگر کوئی شخص آ کر کہے کہ بھائی جو آلکوہل ہے اس کو یوں کسی چیز میں آپ سے کہے کہ یہ چیز ہے اس میں آپ ملا کر اس کو پھیئیں تو غلط ہے اس کے علاوہ غلط نہیں ہے تو ہم یہ تو اس سے آرگومنٹ کریں گے نہیں کہ بھائی اس کے اندر ملا کر پھیئیں تو یہ کیوں ٹھیک ہے اور کیوں ٹھیک نہیں ہے سمجھ رہے میری بات فر ایزیمپل ہمارے پاس کوئی آدمی آتا وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ آلکوہل ہے تم اس کے اندر آلکوہل ملا کر پی رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو تم تو ہمارا یہ آگومنٹ اس کے ساتھ ہے ہی نہیں کہ ہم اس کے اندر ملا کر پی رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں ہمارا آگومنٹ ہوگا ہی پہلا ہے اس کے ساتھ کہ بھائی آلکاہل تو ویسے ہی غلط ہے چاہے آپ اس کو پانی کے اندر کیا آپ اس کو زمزم کے اندر بھی ملا کر پیئے ہیں تو وہ غلط ہی رہے گی آگومنٹ کیونکہ بیسک اس کی غلط ہے کیونکہ اس کا جو بیس ہے وہ غلط ہے This is the point ہمیں بیس کو سمجھنا ہے جب ہم بیس کو سمجھ جائیں گے چیزیں ہمیں سمجھ پہ آ جائیں گے اور انشاءاللہ ہماری جو بلڈنگ ہے وہ کبھی گرے گی نہیں یہ باتیں یاد رکھئے گا بہت پر سکون موت مریں گے انشاءاللہ کر کے دیکھیں باروزے کے احمد مسکر آ کر ملیں گے ہم دونوں مسکر آ کر ملیں گے